بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیون امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹ سہر وافیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے 11.1 کے کوئیس نمبر 6 کے ایف پارٹ کو اس سے قبل ہم ان تمام کوئیس ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں ان تمام کوئیس کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ وہاں سے ان سے ریلیٹر ڈیٹیل سے لیکچر لے سکتے ہیں کوئیس نمبر 6 کے ایف پارٹ کی جانب چلتے ہیں lm of length 13.5 cm in the ratio 2 ratio 3 ratio 4 13.5 cm ہم نے length لینی ہے اور اسے 2 ratio 3 ratio 4 پارٹ میں ہمیں ڈیوائیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم 13.5 cm line segment draw کر لیں گے اس طرح سی اس ruler کو use کرتے ہوئے ہم نے 13.5 cm line segment لے لینا ہے تو یوں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ 0 point یہ ہم نے 1 point لے لیا اور 13 اور یہ 13.5 اس طرح سے ہم نے 2 points لے لیا اور انہیں آپس میں ہم نے ملا دیا یوں یہ line segment ہمارا 13 and point 5 cm کا ہو گیا اب ہم نے 13.5 cm کے line segment پر اوپر کی جانب بھی ایک acute angle draw کرنا ہے اور نیچے کی جانب بھی ایک acute angle draw کرنا ہے acute angle وہ angle جو 90 degrees سے less ہے یہ جو ہمارا یہاں پہ cross ہے اس cross کو ہم نے اس 0 point پر set کرتے ہوئے acute angle لے لینا ہے تو یوں ہم نے اس کے اوپر set کرتے ہوئے acute angle draw کر لینا ہے اور اس طرح سے ہم acute angle وہ angle جو 90 degrees سے less ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ 30 degree کا جو ہے وہ acute angle لے لیتے ہیں اوپر کی جانب بھی اور نیچے کی جانب بھی اس طرح سے ہم نے 2 points لے لیے acute angle کے اوپر بھی اور نیچے بھی تاکہ ان پر ہم raise draw کر سکیں تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر بھی اس کا center point اس point پر اوپر set کرتے ہوئے اس side پر بھی 30 degree کا angle جو ہے وہ لے لیا ٹھیک ہے اس طرح سے اب ان points پر ہم نے ان points کو set کرتے ہوئے line segment draw کر لینے ہیں تو اس طرح سے ایک یہ point ہے ہمارے پاس اور second point یہ ہے ان دونوں points پر ہم نے یہ line segment اور اس طرح سے یہ ایک ray ہم نے draw کر دی اسی طرح سے یہاں پر نیچے کی جانب بھی ہمیں ان دونوں points کو set کرتے ہوئے آپس میں ایک اور ray لے لینے ہیں تو اس طرح سے ہم نے نیچے والے points کو بھی set کرتے ہوئے ایک اور line segment اور ایک اور line segment اور ایک اور ray draw کر لی ہے ہمیں اپنی ratio کا sum نکالنا ہے 2 plus 3 plus 4 3 اور 2 5 plus 4 9 ٹھیک ہے تو ہماری ratio کا sum آگیا 9 it means ہمیں 9 arcs اس ray پر بھی draw کرنی ہے اور 9 arcs ہمیں اس نیچے والی ray پر بھی draw کرنی ہے تو 9 arcs ہمیں کتنے کتنے centimeter کی draw کرنی ہے اس کو measure کرنے کے لیے ہم ایک estimated value لے لیں گے اور اس estimated value کو لینے کے لیے ہم اپنی total length کو جو ہے 13.5 اس کو ہم ratio کے sum پر divide کر کے چیک کر لیں گے کہ ہمیں کتنے centimeter کی ایک ایک arc کو لیں گے تو اس طرح سے ہماری 9 equal arcs جو ہیں وہ لگ سکیں گی تو 9 1 times 9 اور 13 سے 9 separate کے 5 اور اس 5 کو ہم نے یہاں لے لیا اور 9 5 times 45 تو u 1.5 cm کی اگر ہم estimated یہ ہم نے value لینے نہیں ہے suitable radius لے لینا ہے arc کا 1.5 cm ہم نے arc جو ہے اس کو لیتے ہوئے یہاں پر 9 arcs جو ہے 1.5 cm کی 9 arcs اور اسی طرح 1.5 1.5 1.5 cm کی 9 arcs ہمیں نیچے کے جانب بھی لینی ہے کیونکہ ہماری ratio کا sum 9 ہے تو لہذا ہمیں 9 arcs 1.5 cm کی draw کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارو پاس 1 اور یہ .5 ٹھیک ہے تو ہم نے اپنی اس tool کو 1.5 تک open کر لینا ہے تو u Please activ �iggs and country 1.5 تک open کر لیا ٹھیک ہے اور 1.5 تک open کرنے کے بعد ہم نے اس point کو centre لیتے ہوئے اپنی first arc جو ہے وہ draw کر لینی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس point کو centre لیتے ہوئے u ہم نے first arc draw کر لیکی اب ہمیں اس point کو centre لیتے ہوئے second arc جو ہے وہ draw کر لینی ہے تو یوں ہم نے اس کو سینٹر لیتے ہوئے سیکنڈ آرک ڈرو کر لینی ہے اب ہمیں اس کو سینٹر لیتے ہوئے تھرڈ آرک جو ہے وہ ڈرو کرنی ہے تو اس کو سینٹر لیتے ہوئے ہم نے تھرڈ آرک ڈرو کر لی اب ہمیں اس پوائنٹ کو سینٹر لیتے ہوئے فورت آرک کی جانی بڑھنا ہے تو یوں ہم نے فورت آرک ڈرو کر لی اب ہمیں اس پوائنٹ کو سینٹر لیتے ہوئے نیکسٹ ففت آرک ڈرو کر لینی ہے تو اس طرح سے ہم نے 5th arc ڈرو کر لی اب ہمیں اس پوائنٹ کو سینٹر لیتے ہوئے 6th arc ڈرو کر لینی ہے تو یوں ہم نے 6th arc لے لی اور اس کے بعد نیکسٹ ہمیں 7th arc اور 7th کے بعد ہم نے 2nd last arc 8th arc جو ہے وہ اس کو سینٹر لیتے ہوئے لے لینی ہے اور اس کے بعد ہمیں last arc یعنی کہ 9th arc جو ہے وہ ڈرو کر لینی ہے اور ہم اپنی اس لائن کو اس کے لیے تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں گے تو یوں ہم نے اپنی لائن کو ایکسٹینڈ کر لیا اور اب ہمیں 9th last arc جو ہے وہ ڈرو کر لینے چونکہ ہماری ریشو کا سم 9 ہے تو لہٰذا ہمیں 9 equal arcs جو ہے وہ ڈرو کرنا تھی اور انہیں ہم نے ڈرو کر لیا اس طرح سے جیسے ہم نے اوپر کی جانب اوپر والی رے پر 9 arcs ڈرو کی ہیں اسی طرح ہمیں 9 arcs اس نیچے والی رے پر بھی ڈرو کرنی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے پوائنٹ اس کو سینٹر لیتے ہوئے ہم اپنی پہلی arc جو ہے اس کو ڈرو کریں گے تو یوں ہم نے 1st arc لے لی اب ہمیں اس کو سینٹر لیتے ہوئے 2nd arc ڈرو کر لینے تو اس پوائنٹ کو سینٹر لیتے ہوئے ہم نے 2nd arc ڈرو کر لینی ہے تو یوں ہم نے 2nd arc کے بعد 2nd arc کو سینٹر لیتے ہوئے 3rd arc ڈرو کر لینی ہے تو یوں ہم نے 3rd arc ڈرو کر لی اب ہمیں اس کو سینٹر لیتے ہوئے 3rd arc کو سینٹر لیتے ہوئے آارک ٹرو کر لینا میں bes will آارک ٹرو کرلے لے گھر آئی انasto مشروب آئیانم امسெ والدف سیونتھ آرکڈو کر لی اب ہمیں اس لائن کو بھی تھوڑا ایکسٹینٹ کر لینا ہے تاکہ ہماری آرکس جو ہیں وہ یہاں پہ آ سکیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اپنی آرکس کو یہاں پہ اس لائن پر انٹرسیکٹ کر سکے تو اس طرح سے ہم نے اپنی اس لائن کو تھوڑا مزید ایکسٹینٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایکسٹینٹ کرنے کے بعد ہم نے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اور ٹو جو ہے وہ مزید آرکس ون پائنٹ فائی ون پائنٹ فائی سنٹی میٹر کی ڈراؤ کر لینا ہے ہماری ریشو کا سم نائن ہے تو لہٰذا ہم نائن آرکس جو ہیں وہ ڈراؤ کر رہے ہیں تو یوں ہم نے اس کو سینٹر لیتے ہوئے اپنی لاسٹ آرک جو ہے وہ ڈراؤ کر لی اور اب ہمیں یہاں پہ لائن سیگمٹ ڈراؤ کرنے ہے اور لائن سیگمٹ کو ڈراؤ کرنے میں جو ہمیں بات بدنظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریشو ٹو ریشو ٹری ریشو فور ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل یہ دیکھیں ٹو ہے تو ہمیں فرسٹ ٹو آرکس کو دیکھتے ہوئے اپنا فرسٹ لائن سیگمٹ ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک ون اور اس طرح سے یہاں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سک ون اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ہمارے پاس ٹو ٹھیک ہے تو ہم جو اپنا پہلا لائن سیگمنٹ لیں گے وہ اس پوائنٹ کو لیں گے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ اس ان دونوں پوائنٹ کو ہم آپس میں سیٹ کرتے ہوئے یوں ہم اپنے فرسٹ آرک جو ہے وہ ڈرو کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس دیکھیں نیکس ہے ہمارے پاس ون ٹو ریشو کے بعد ہے تھری تو اس کا مطلب ہمیں نیکس تھری آرک جو ہے وہ موو کرتے ہوئے نیکس لائن سیگمنٹ لینا ہے یہاں سے یہاں تک ہم ون اور یہاں سے یہاں تک ٹو اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک تھری ٹھیک ہے تو تھری آرک کو ہم نے موو کرتے ہوئے نیکس لائن سیگمنٹ جو ہے وہ ڈرو کر لینا ہے اور نیکس لائن سیگمنٹ ہمیں ان دو پوائنٹ کو آپس میں ملانا ہے تو اس طرح سے ہم نے ان دونوں پوائنٹ کو ایک دوسرے کے سامنے سیٹ کرتے ہوئے نیکس لائن سیگمنٹ ڈرو کر لیا اور اب ہمیں true اور two ratio three کے بعد ratio four جو ہے وہ line segment لینا ہے تو four کے لیے ہمیں next four جو ہیں وہ arcs کو لیتے ہوئے next line segment draw کر لینا ہے یہاں سے یہاں تک one یہ two یہ three اور یہ last fourth ہے ٹھیک ہے تو fourth جو ہمارے پاس line segment ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے گا اس point کو ہم اس point کے ساتھ set کرتے ہوئے اپنا fourth اور last line segment جو ہے وہ draw کریں گے تو یوں اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ two یہ ہمارے پاس first جو ہے یہ two اور یہ ratio three اور یہ ratio four اس طرح سے یہ two ratio three ratio four parts میں ہمارے پاس line segment آ جائیں گے ہمیں اپنی اس diagram اور اس figure کو کچھ specific names دے لینے ہیں تمام points کو یہ جو ہم نے سب سے پہلے line segment لیا تھا اس کا name تو ہمیں یہی لینا ہے جو ہمیں provide کیا گیا ہے lm ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس line segment تھا جو ہم نے سب سے پہلے لیا تھا اس کا name یہی رہے گا l&m ٹھیک ہے باقی کے points کو ہم کچھ specific names دے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ray ہے اسے ہم p کہہ لیتے ہیں اور یہ جو ray ہے ہماری second اسے ہم q کا name دے لیتے ہیں اور اسی طرح ہم باقی points کو کچھ specific names دے لیں گے اس کو ہم r s اور اس point کو t u v w x and y اسی طرح سے ہم ان points کو کچھ specific names دے لیتے ہیں a b c d e f g h and i اس point کو ہم j کہہ لیں گے اور اس کو k اس طرح سے ہم نے اپنی diagram کے اندر تمام points کو کچھ specific names دے لینے ہیں اب ہمیں construction کے جانب چلنا ہے تو مجھے گے کہ ہم نے 13.5 cm یہ جو ہمارے پاس length کی 13.5 cm جو اس میں دی ہوئی تھی ہم نے اس کے بارے میں لکھیں گے draw 13.5 cm line segment lm سب سے بہلے ہم نے lm 13.5 cm کا یہ line segment لیا تھا تو اس کے بارے میں ہم construction میں لکھیں گے ہم construction میں لکھیں گے draw two rays lp and qm making an acute angle with the line segment lm ہم نے کیا کیا تھا اس کے بعد l اور p یہ ہم نے ray لی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے mq ray لی تھی ان دونوں rays نے کیا کیا تھا acute angle draw کیا تھا lm پر ٹھیک ہے making an acute angle lm lm line segment پر اس ray نے بھی اور اس ray نے بھی acute angle بنا دیا 90 degree سے less ہم construction میں لکھیں گے draw ہم نے اپنی ratio جو 2 ratio 3 ratio 4 ہے اس کا sum 2 plus 3 plus 4 is equal to 9 arcs of suitable radius ان اس ratio کے sum کو count کر کے جو answer آیا ہمارے پاس اتنی arcs ہم نے suitable radius یہ میں start میں آپ کو define کر چکا ہمیں suitable radius کیسے لینا intersect the ray انہوں نے کیا کیا ان آرکس نے کیا کیا intersect کیا ہماری lp ray کو at point r s t u v w x and y اور اس کے بعد ہم لکھیں گے and intersect the ray اور اس ray کو بھی mq ray کو بھی intersect کیا ہماری سرے نے at point i h g f e d c and b پر ہم کے سرچ میں لکھیں گے draw the line segment sc ہم نے sc line segment draw کیا اور then اس کے بعد vf یہ v اور f line segment ہم نے draw کیا اور ان دونوں line segments نے کیا کیا intersect the line segment ان دونوں line segment نے ہمارے اس line segment lm کو intersect کیا at point j and k پر اس کے بعد میں ہم لکھ دیں گے اپنے fourth point میں draw line segment sc and vf intersect the line segment at point j and k fifth point ہم construction میں لکھیں گے the line segment lg jk یہ line segment jk and km اور یہ line segment km are three parts of line segment one two and three of line segment lm is line segment lm which are dividing it یہ three parts کیا کر رہے ہیں divide کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں ہمارے اس line segment کو اندر ریشو two ratio three ratio four اور ۔ ٹو ریشو three ratio four parts میں ہمارے line segment کو lm ۔ جو ہیں l j jk اور km جو ہیں اس طرح سے ۔ ٹو ریشو three ratio four parts میں ہم نے ۔ 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 موٹل لینڈھ ہے وہ 2 ریشو 3 ریشو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے